السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید لاتداد رودو اسلام بے شمار رودو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تو منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے عصاب پر جی عزیز دوستو نران سے ایک دفعہ پھر ڈیلی کی بنیاد پر جو ہم اپ ڈیٹس دے رہے ہیں اسی کا ایک سلسلہ تسلسل اور گزستہ دو دنوں سے شام کی اپ ڈیٹس تھی لیکن میں نے کہا اخلاق بھائی کو کہ نہیں رات کی اپ ڈیٹس دیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نی جی نران خالی تھا اور نران میں راش کوئی نہیں ہے تو وہ بھی اپنی نکاحوں سے دیکھ لیں میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ یہ ویڈیو میں کتنا راش ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں اگلے ہفتے پلان کر رہوں نران جانے کا انشاءاللہ امید تو پوری ہے کہ ہم بدھ والے دن یہاں سے روانہ ہوں گے پنڈی سے اور پورا ہفتہ اگلے نران میں نئے جو چیزیں ہیں وہ اکسپلور کرنے کے لیے میں جا رہوں اور انشاءاللہ میرا اگلہ پورا ہفتہ جن سا وہ نران میں رہے گا پودھ سے لے کر اتوار تک کالبن اس طفح میرا پنان ہے کہ زیادہ سے زیادہ دن میں وہاں تک رہ سکوں تو چلیں جن دوستوں نے نران میں جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان میں سے کسی نے دعوت دینی ہے تو ساتھ بسم اللہ جی ہم واضح ہوں گے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ ہم کچھ ایسی جگہ بھی آپ کے لیے لے کے ہیں جو کہ بلکل یونیک ہوں جہاں پر آپ بلکل سکون کی تلاش میں جب نکلیں تو پھر وہاں پر آپ کو سکون مجسر ہو برکیب جی یہ ساری ڈیٹیل تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جب میں وہاں جاؤں گا لیکن اس وقت تو آپ ناظر دیکھ رہے ہیں نران بزار کے لیکن ساتھ ساتھ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا مرائے مربانی مارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا پٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا پٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول ہوتا رہے اخلاق خان سواتی صاحب نے پور کوشش کی ہے کہ آپ کو زبردست طریقے سے پورے بزار کا ویو دکھائیں اور اس دفعہ تو انہوں نے تقریباً پانچ منٹ کی ویڈیو گٹھی بیٹی ہے اور بڑی زبردست ویڈیو بنا کے بیٹی ہے یہ کل رات کے مناظر ہیں اکیس یولائی کی رات کے مناظر ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتوار والے دن شام کو رش کم ہو جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں نے واپس جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں لیکن یہ اتوار کی رات کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بڑی کنفرم بتا رہا ہوں کہ عید کے بعد سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب رش کم ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن رات کے وقت ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ جس وقت دوبارہ نران بزار بلکل فل ہو جاتا ہے رش کی قیفیت بن جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے رش ہے کہ نام وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا یعنی کہ اب ہر دن ان کا ویکنڈ ہے اور اوٹلز والوں کو لوگ مافیا کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں ان کی اپنی رائے ہیں میں ان سے اختلاف نہیں کرتا ہوں لیکن ایک چیز تو بڑی کنفرم ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی کریٹریہ ہی نہیں مقرر کر رہی ہے تو پھر تو زیری بات ہے آر بندے نے جس کو موقع ملتا ہے جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی موقع ملے تو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ ایک کنفرم سی بات ہے لیکن مرکیٹ ریٹ ہے یہ اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے اور فلکچویٹ کرتا ہے پچھلی افتے جن سے وہ کرائے کم ہوئے تھے پانچ ہزار تک بھی چلے گئے تھے آج بھی پانچ ہزار پی میں پیچھے کمرہ مل جاتا ہے اور فرنڈ پہ لیکن نران کے بزار میں دس سے بارہ ہزار پی آہی رات کو ریٹ تھا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ویکنڈ پہ دوبارہ ریٹ پاٹ جاتے ہیں ویکنڈ کے بغیر شاید تھوڑے سے کم ہو جائیں میں اسی لئے خود بھد کو جار ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ نارمل ڈیز میں کیا آلہات ہوتی ہیں اور کیا سینے آگے لیکن امید پوری ہے کہ اب آندہ آنے والے دنوں میں شاید رش میں کمی واقع ہو لیکن یہ پندرہ آگاز تک رش رہے گا یہ بھی زین میں رکھیں گے جب تک سکول میں بچوں کو چھٹ گئے اور لوگوں کا فلو اسی طرح چلے گا اور گرمی کی شدت میں کمی نہیں ہو رہی ہے ادھر گرمی کی شدت میں کمی جب تک نہیں ہوگی تب بھی یہاں پر آپ کو اچھا خاصا راش دیکھنے کو ملے گا اور یہ کافی عرصے کے بعد ہوا ہے کہ ناران کے لوگوں کا جنسہ وہ سیزن کافی اچھا جا رہے ہوتل والوں سے میں درخواست کروں گا کہ بس کوشش کریں کہ وہ لپریں نہ اتاریں اور اسی کو ہی بنیمت جانتے ہوئے کہ شاید زندگی میں کبھی دوبارہ موقع نہ ملے تو ایسی کافیت نہ کریں لیکن پھر بھی اگر ان کے بھی آپ پھر چلے جائیں تو ان کے جو گزارشات ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی ہوتل والے کا انٹریو کروں اور وہ آپ کو بتائے کہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں اور پچھلے دو تین سال ان کے گزرے کیسے ہیں تو وہ بھی ان کا پوائنٹ آف یو بھی آپ کے سامنے رکھوں آپ کا پوائنٹ آف یو تو غم محصول سے اور قیفیت میں کافی سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو کبھی ان کا پوائنٹ آف یو بھی رکھیں وہ بھی اپنے اخراجات بتائیں آپ کو کہ کتنے خرچے ہوتے ہیں میں نہ کسی ہوتل والے کی وقالت نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو حقیقت آبیان کر را شاید اور یہ کل رات کے مناظر ہیں اور دیکھیں گے کہ آج کیا فرق پڑا ہے آج کے مناظر بھی اخلاق بھائی بنا کے بیجیں گے ان کا نمبر بھی اس کی بھی موجود ہے وہ وہاں موجود ہیں اگر کسی کو نارمل کمرے چاہیے تو وہ کوشش کرتے ہیں اخلاق بھائی کہ وہ ان کو ڈونڈ ڈانٹ کے کمرے دیں اور پلاس اگر کسی نوٹل بوکنگ کرانی ہے تو ہم بھی حاضر ہیں لیکن پچھلے دو تین دن سے پچھلے کل بھی گزشتہ روز میں لوگوں کو رسپانس نہیں کر پائیا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی فیملی میں ایک فنکشن تھا گاؤں کے آوات تھا وہاں مصروف تھا تو لہٰذا اس کے لئے مازدہ کبھی کبھی مجھے بھی چھٹی کرنے کا ذریع کرتا ہے تو اس کے لئے پیشت کی مازدہ جی ایندہ میں ایسے کیا کروں گا کہ اس میں کمیونٹی کی پوشت پر لگا دیا کروں گا کہ آج میں اولیبل نہیں ہوں تاکہ جو لوگ پھر میسج کریں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ویڈیو بھی بتا دیا کروں گا بارکہ جی اگلے ہفتے کا ٹور ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ آج رات کی ویڈیو بھی پسند آئیے ہوگی اور جب میں خود بھی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھا کروں گا وہاں سے تو آپ کو اللہ کا اندازہ ہو جائے گا آج کی ویڈیو اتنی تھی مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات لیتے رہے پوش رہے آباد رہے بھی دعا میں لازمی یاد دکھے گا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بلکل بھی مت بولے گا اللہ حافظ